بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائنم اس ڈوکٹر اکیر محبوب امید ہے آپ لوگ حیاریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سر کے درد کی وہ ایسا سر کا درد جو کہ آدھے سر میں ہوتا ہے جسے ہم مائگرین کہتے ہیں تو ہم اس ویڈیو میں مائگرین کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے سائن اینڈ سمٹمز کیا ہے علامات کیا ہے وجوہات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور کن چیزوں سے ہم احتیاط کر کے مائگرین سے بچ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیر آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر انفورمیٹی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مائگرین کیا ہے مائگرین کو اردو میں درد شکیکہ بھی کہا جاتا ہے مائگرین آدھے سر کا درد ہے جس کی وجہ سے ہمارے سر کے آدھے حصے میں درد ہوتی ہے آنکھوں کے پیچھے اور سر کے پیچھے بھی درد ہوتی ہے اگر ہم اس کی سائن اینڈ سمٹم یعنی کہ علامات کی بات کریں تو مائگرین میں حالی سردرد نہیں ہوتا مائگرین ایک بلکل ایک سنڈروم ہے یعنی کہ اس کے ساتھ بہت سی چیزیں لنک ہیں سردرد کے علاوہ ہمیں آنکھوں کے آنکھیں دندلہ پن نظر آسکتا ہے دندلہ پن کے ساتھ ساتھ لائٹ سینسٹیوٹی یعنی کہ ہماری آنکھوں کے آگے بلیک یا پھر روشنی کا ایک سپورٹ آسکتا ہے ایک دبہ آسکتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں دیکھنے میں پریشانی آسکتی ہے اس کے ساتھ سننے میں بھی ہمیں ڈسٹربنس ہوگی ہمیں بہت زیادہ شورٹ پسند نہیں ہوگا ہم کسی کو سننا نہیں چاہیں گے اکیلا رہنا چاہیں گے اس کے علاوہ ہمارا سٹمکھ جو ہے وہ بھی ڈسٹربنس ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ساتھ نوزی وومنٹنگ یعنی کہ مطلی کے آنا بھی اس کی علامات میں شامل ہے اس کے علاوہ جو مین جو اس کی علامات آتی ہیں اس میں ہمارے بوڈی کا ایک حصہ سن ہو جانا جس طرح فور ایکزمپل بعض اوقات لوگوں کو ہاتھ یا بازو ایک سائٹ کا ہاتھ بازو سر کے درد کے ساتھ سن ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اور بولنے میں پریشانی آ سکتی ہے اور فیس کا ایک سائٹ بھی سن ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مائگرین سٹارٹ کس طرح سے ہوتا ہے اور کن وجوہات سے ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کیوں کس طرح سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے مائگرین جب سٹارٹ ہونے لگتا ہے یہ دو طرح کی علامات دیتا ہے وہ علامات جو کہ سردرد شروع ہونے سے پہلے ہی پرسن کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اسے مائگرین سرد کا درد شروع ہونے لگا ہے اور دوسری علامات وہ ہیں کہ جو سر کے درد کے بعد شروع ہوتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جو کہ سردرد سے پہلے ہمیں شو ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اب ہمیں مائگرین ہونے لگا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمیں آنکھوں کے آگے دندرہ پن اور ایک سپورٹ نظر آنے لگ جائے گا یا تو وہ لائٹ کی طرح کا سپورٹ ہوگا یا پھر وہ بلیک سپورٹ ہوگا جس کی وجہ سے ہمیں بلڈ بھی نظر آ سکتا ہے اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ شورٹ جو ہے وہ پسند نہیں ہوگا ہمیں کسی کی آواز سے بھی جو ہے وہ ڈسٹربنس ہوگی ایریٹیشن ہوگی اس کے بعد ہمیں دل کرے گا کچھ کھانے کا کریونگ ہوگی بہت زیادہ ہمیں فاسٹ فورڈ یا جنگ فورڈ کھانے کا دل کرے گا ان چیزوں کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہمیں سر میں درد کا احساس شروع ہوگا پھر یہ آہستہ آہستہ جو درد ہے وہ بڑھتا جائے گا اور ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہونے لگ جائے گی اب بات کرتے ہیں ان علامات کی جو کہ سردرد کے بعد شروع ہوتی ہیں سردرد کے بعد جو علامات شروع ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے آپ کی جو ہے وومٹنگ آ سکتی ہے آپ کو وومٹنگ کے بعد نوزیہ دل حراب ہونا شامل ہے اس کے بعد آپ کے جو ایک سائیڈ ہے جسم کی ایک سائیڈ پوری بھی سن ہو سکتی ہے یا پھر ایک بازو سن ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بوڈی میں بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے آپ کچھ کر نہیں پاتے اور اس کی درد جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں تھرومبنگ پین جس طرح سے پلس کی بیٹ ہوتی ہے ویسے ہی ہمارے سر میں جس طرح کوئی تھوڑا مارا ہے اس طرح کی پین ہمیں فیل ہوتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ سویر ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مائگرین کن وجہات سے ہو سکتا ہے مائگرین میں بہت زیادہ اویلی چیزیں جنک فوڈ جوز کرنے کی وجہ سے بھی مائگرین ہو سکتا ہے اس میں انوائرومنٹل فیکٹر بھی آ سکتے ہیں جو کہ بوڈی سے باہر کے فیکٹر ہیں جس طرح سے ویدر بہت زیادہ کلاوڈی ویدر سے بھی آپ کو مائگرین ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہیٹ سنسیشن کی وجہ سے بھی بہت زیادہ دھوپ میں کام کرنے کی وجہ سے بھی یہ مائگرین ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کیفین کے بہت زیادہ یydiس سے بھی مائگرین ہو سکتا ہے جس طرح سے چائے سگریٹ وغیرہ میں کیفین بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے زیادہ استعمال سے بھی مائگرین ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے علاج کی طرف آئیں تو علاج میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مائگرین کی کچھ مائیڈیسن تو ہے لیکن مائیڈیسن سے بہتر ہے کہ ہم احتیاط کریں ان چیزوں سے دور رہیں جس سے ہمیں مائگرین ہو سکتا ہے تو اگر ہم لائف سٹائل اپنا چینج کر لیں ان چیزوں سے دور ہو جائیں جس سے ہمیں مائگرین ہو رہا ہے تو ہم اس مائگرین کو کنٹرول کر سکتے ہیں مائگرین کا درد تین گھنٹوں سے لے کے بہتر گھنٹوں تک کنٹینیو رہ سکتا ہے کئی دفعہ میڈیسن سے بھی ہمیں مائگرین کا درد جو ہے ٹھیک نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس میں کمی تو آ جاتی ہے شدت میں کمی آ جاتی ہے لیکن مائگرین کا جو درد کا احساس ہے وہ ہمیں تین دن تک رہ سکتا ہے جو لوگ بہت زیادہ کیفین یوز کرتے ہیں ان کو میڈیسن سے بھی اثر نہیں ہوتا ان کے پھر آہستہ آہستہ ہی اس کا درد ہتم ہوتا ہے اس کے علاوہ جس طرح ہم نے بات کی کہ مائگرین کی علامات کچھ ایسی ہیں جس میں ہمیں پہلے ہی پتا لگ جاتا ہے کہ مائگرین کا اٹیک ہونے والا ہے تو ہمیں اس دوران کیا کرنا چاہیے کمرے میں جا کے لائٹ سوف کر کے پرسکون جگہ پہ جا کے لیٹ جانا چاہیے آنکھیں بند کر کے اس سے بھی مائگرین کی جو شدت ہے وہ کم ہو سکتی ہے آپ کی اور سٹارٹ میں مائگرین مہینے میں ایک دفعہ پھر مہینے میں دو دفعہ پھر آہستہ آہستہ ہی ہفتے میں ایک دو دفعہ ہونے لگ جاتا ہے اس کنڈیشن میں ہمیں اپنے ڈوکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور اپنے ٹریٹمنٹ پلان بنوا لینا چاہیے اپنی میڈیسن یوز کرنی چاہیے اور میڈیسن کے ساتھ آپ کو حیال رکھنا ہے کہ وہ کونسی ایسی چیز ہے وہ کونسی ایسے ٹریگرز ہیں جس سے آپ کو مائگرین ہوتا ہے اور اس سے پھر ہمیں بچنا چاہیے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو ہوگی اور اسی طرح آئندہ مزید انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی